تو دوستوں فلمی چیٹی چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں بولی ووڈ کی ایک ایسی فلم جسے شاید ہی کسی کو پوری طرح سے سمجھ آئی ہو فلم کا نام ہے نو سموکنگ اور اسے میں ایک سال سے سوچ رہا ہوں ایکسپلین کرنے کا پر اب جا کر اس کا سمائے آیا ہے میرے دوارہ ایکسپلین ہونے کا اب چلیے جیدہ سمائے برباد نہ کرتے ہوئے آپ کو سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم کے نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی آنکھ سائیبیرین آرمی بیس میں کھلتی ہے تب ہی اس کے پاس اس کی بیوی کا فون آتا ہے جو کی پوچھتی ہے کہ تم کہاں ہو تو کے کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے باہر اسے رشن سولجرز کی ٹولی دکھائی پڑتی ہے اسے اچانک سگرٹ پینے کی طلب مچتی ہے پر وہاں تھی نہیں تو وہ دروازہ کھول کے ایک بیل بچاتا ہے ایک آدمی آتا ہے پر دروازہ کھولنے کے بجائے گولی چلا دیتا ہے باپس کمرے میں آ کر اسے کھڑکی کے باہر ایک باٹ ٹب اور ایک پیکٹ سگرٹ رکھی دکھائی پڑتی ہے کہ کھڑکی توڑ سگرٹ کی اور بھاگتا ہے تو ایک رشن سولجر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس پر گولیاں چلانے لگتا ہے کسی طرح جنتو جہد کرتے ہوئے کہ سگرٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن وہ سولجر اسے گولی مار دیتا ہے تب ہی اس کی آنکھ اپنے گھر کے باٹ ٹب میں کھلتی ہے اور معلوم پڑتا ہے کہ وہ بس سپنا دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ امیر انسان ہے خود پر اسے بڑا وشواس ہے اور اپنے آپ کو سبھی سے اوپر مانتا ہے اور اپنے آگے وہ کسی کے نہیں سنتا ایک سگرٹ ختم ہوتی تو دوسری دوسری ختم ہوتی تو تیسری ایسے ہی ہر سمیں کہ سگرٹ پیتا رہتا تھا پھر چاہے جہاں ہو جیسے بھی ہو اس کی اس عادت سے اس کی پتنی انجلی تنگ آ چکی تھی کہ اپنے سائیکائٹریسٹ مطر کو اپنے سپنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سپنا مجھے روز کیوں آتا ہے اور برف کے بیچ میں باٹ ٹب کیوں رکھا ہے دوست کہتا ہے کہ سگرٹ کی تمہیں اتنی بری طرح عادت پڑ گئی ہے کہ تمہیں ڈر لگنے لگا ہے کہ کسی دن نہیں ملی تو کیا ہوگا اور اگر کسی دن تم سگرٹ کے پیکٹ کے پیچھے جانا کے بجائے بارٹ ٹب میں کچھ جاؤ تو شاید کوئی اور راستہ نکل آئے کے کے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ دو دوست آتے ہیں مرد لوگ الگ اور عورت لوگ الگ اپنا اپنا پرپنچ کر رہے تھے مردوں کے بیچ بات چل رہی تھی کہ سگرٹ میں کیا خرابی ہے اتنی چھوٹی سی چیز ہے اس کے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہیں ادھر انجلی کہتی ہے کہ میں کے کی اس عادت سے تنگ آ چکی ہوں اور فیصلہ کیا ہے اسے ڈیورچ دینے کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ کے کے بھائی جے کو اسثما ہے اور اس کا داہنہ لنگ آپریشن کر کے نکال دیا گیا ہے یہ سب باتیں بس سائیکائٹریسٹ والے مطر سے ہی ہو رہی تھیں باقی دوسرا دوست سگرٹ پینے کے بجائے کھانے میں لگا تھا سبھی لوگ ڈینر کرنے باہر جاتے ہیں تو کے روڈ پر کھڑے سگرٹ پی رہا تھا کیونکہ ریسٹرنٹ میں علاؤ نہیں تھا تب ہی وہاں اسے اپنا پرانا دوست عباس ملتا ہے تو اسے بھی سگرٹ آفر کرتا ہے پر وہ پیتا نہیں اتنے میں انجلی بھی بہار آ جاتی ہے تو اسے عجیب لگتا ہے یہ دیکھ کے کہ عباس نے ہاتھ میں دستانے پہنے ہیں اور کان میں کوئی مشین لگائی ہوئی ہے عباس ہچکچاتے ہوئے بتاتا ہے کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی انگلیاں کٹ گئیں اسی لئے دستانے پہنے ہیں اور سننے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے اسی لئے مشین پہنی ہے کہ پھر سے زد کرنے لگتا ہے کہ ایک کش تو مار لو کیا دکت ہے عباس کے کے ایگو پر آ گئی تھی تو وہ زبردستی کرنے پر اتر آتا ہے تو عباس اسے دھکا دے دیتا ہے عباس انجلی کو ایک وزٹنگ کارڈ پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میں اس کی سگرٹ کی لٹھ چھڑانا چاہتی ہو تو اسے پریوک شالہ نام کی ریہابلیشن سنٹر میں بھیجو انجلی اور کے کے بیچ پریوک شالہ جانے کی بات ہوتی ہے پر کے وہاں جانے کے لیے صاف منا کر دیتا ہے انجلی کے سے طلاق کی بات کرتی ہے پر کے طلاق دینے کو بھی نہیں مانتا کے کے جانے کے بعد انجلی انگیجمنٹ رنگ نکال اپنا سارا سمان لے کے چلی جاتی ہے کے اپنے بھائی جے سے ملنے اسپتال جاتا ہے تو اس کے ڈاکٹر اسے بھی پریوک شالہ کا کاٹ دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم سگرٹ بہت پیتے ہو یہاں جاؤ وہ ایک دم چھڑوا دیں گے گھر جا کر پتا چلتا ہے کہ انجلی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے تو وہ اسے فون کر کے کہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ میں پریوک شالہ جانے کے لیے تیار ہوں کے ابباس کو فون کرتا ہے تو ابباس اس کے لیے ترنت اپوائنمنٹ بک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے ابباس پریوک شالہ سنٹر میں فون کر کے 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 لیے اپوائنمنٹ بک کر دیتا ہے دیکھنے والی بات یہ تھی کہ کال سنٹر میں صرف مہلائیں کام کرتی تھی وہ بھی برکہ پہن کے کہ پریوک شالہ کی طرف جاہی رہا تھا کہ تبھی ایک کنر اس سے پیسے مانگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھٹا نہیں ہے تو کنر ہی اس کے اوپر چلر مارتے ہوئے کہتی ہے کہ رکھ لے کام آئے گا کارڈ پر کسی کلکتہ کارپیٹ نام کی دکان کا پتہ لکھا تھا تو وہ وہیں پہنچ جاتا ہے وہاں اسے ایک بڑھا آدمی ملتا ہے جو کہ اس کے ہاتھ کو سکین کرتا ہے تو کے کی ساری جانکاری اس میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ ایک ڈھککن کھولتا ہے جس کا راستہ نیچے کی اور جاتا تھا نیچے جا کے اسے ایک اور بستی ملتی ہے اسی بیچ ہمیں ایک پاردرشیہ آکرتی دکھائی پڑتی ہے جو کہ کسی بھوٹ جیسی لگ رہی تھی مانو کوئی آتما ٹہل رہی ہو اسے برکے میں ایک عورت ملتی ہے جو کہ پریوک شالہ کی ہی میمبر تھی پریوک شالہ کی اور جاتے سمیں اسے جیل میں بند خوب سارے لوگ دکھائی پڑتے ہیں جو کہ اسے ہی گھورے جا رہے تھے پریوک شالہ پہنچ کر کے کو کسی کے چیخنے کی آواز سنائی پڑتی ہے تو وہ کافی ڈر جاتا ہے کہ یہاں کس طرح کا علاج ہوتا ہے اب وہاں آتے ہیں شری 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 پرکاج گرو گھنٹال بابا بنگالی سیالدہ والے جنہیں سب گرو جی کہہ کر پکارتے تھے اور وہی لوگوں کی سگرٹ چھڑوانے کا کام کرتے تھے کہ پوچھتا ہے کہ آپ نشا کیسے چھڑواتے ہیں سر پہ بندوق رکھے تو گرو جی اور باقی سبھی ہسنے لگتے ہیں گرو جی اس کے سامنے ایک لمبی چوڑی بڑی اور موٹی سی کتاب لاکر رکھ دیتے ہیں جو کہ ایک طرح کا کانٹریکٹ تھا کہ اتنا تو نہیں پڑنے والا تھا تو اسے ایک چھوٹا سا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے جس پر سائن کرنا تھا اس پر لکھا تھا کہ جو گرو جی بولیں گے وہی اسے کرنا ہوگا اگر سگرٹ پینا چھوڑنا ہے تو کہ کہتا ہے کہ اگر میں دستکت نہ کروں تو کیا کروگے اس کے پاس چار مشٹنڈے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے ایک چھوٹی سے جیل میں بند کر دیتے ہیں جہاں وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ہوش آنے پر گرو جی کہتے ہیں کہ ہماری پریوکشالہ میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہاری سگرٹ پینے کی تیبر اچھا کو تمہاری گیر ذمہ دارانہ عادت کو سمپورن طریقے سے ختم کر دیں اور اگر ہم ہماری کوششوں میں چھوکے اور تمہارا علاج کرنے میں آسفل رہے تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جس پر کوئی بھی چلنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ آتما ہے تو شریر ایشور ہے آتما نہیں تو شریر نشور ہے کہ ان کی باتوں کو مانتے ہوئے کانٹریکٹ پر سائن کر ہی دیتا ہے گرو جی کہتے ہیں کہ تمہارا علاج کی فیس ہوگی 21 لاکھ اور میری فیس ہوگی صرف ایک روپیہ جو کہ میں کیش ملوں گا صرف تم سے ہی کے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کتنی فیس کون لیتا ہے بھلا گرو جی اسے پورا حساب بتاتے ہیں کہ اب تک سگریٹ کے چکر میں وہ 40 لاکھ سے بھی زیادہ خرچا کر چکا ہے اور اگر نہیں چھوڑی تو آگے چل کر یہ دو گناہ ہو جائے گا تو اس سے تو کمی ہے کس لاکھ کے چیک پر سائن نہ کرتے ہوئے وہاں سے باہر جانے کے لیے نکلتا ہے پر گھوم پھر کے واپس وہیں آ جاتا ہے سب اس پر بندوق تان دیتے ہیں اور باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سائن کرنا ہی پڑتا ہے گرو جی اس سے اپنی فیس ایک روپے مانگتے ہیں پر اس کے پاس تھے نہیں تو وہ بعد میں دینے کو کہہ دیتے ہیں وہ اس کو باندھ کے بتاتے ہیں کہ اگر آج کے بعد تم نے سگریٹ پی تو اس کے نتیجے بھی بھگتنے کو تیار رہنا پہلی سگریٹ سلگانے پر تمہارے بھائی کو اس گیس چیمبر میں پانچ منٹ کے لیے ڈالا جائے گا جس میں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا ہے اگر دوسری سگریٹ تم نے سلگائی تو تمہاری دو انگلیاں کار دی جائیں گی اسی لیے اب باس ایک ہاتھ میں ہمیشہ دستانے پہن کر رکھتا تھا کیونکہ اسے یہی سجا ملی رہی ہوگی جب اس نے دوسری بار سگریٹ پی ہوگی اگر تیسری سگریٹ پی تو پھر تمہاری پتنی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی یعنی کی ماری جائے گی پھر اگر چوتھی سگریٹ سلگائی تو تمہارا بھائی اگر بچا ہوگا تو وہ اور اگر نہیں بچا تو تمہاری ماں کو گیس چیمبر میں ڈال دیں گے دل پھر بھی نہیں مانا اور پانچ بھی بار سگریٹ سلگائی تو تمہیں کوئی مانا نہیں کرے گا پھر تو تم ہی نہیں بچوگے کہ بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں دوبارہ نہیں آنے والا چاہے جو کر لو تو ایک آدمی اسے مکہ مار کے بے ہوش کر دیتا ہے ہوش آنے پر وہ اپنے آپ کو باہر پاتا ہے بڑھا آدمی بل پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ کالین آپ کی گاڑی میں چڑھا دی ہے اب آپ جا سکتے ہیں کہ ابباس کو فون کر رہا ہوتا ہے پر وہ فون نہیں اٹھا رہا ہوتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا کہے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پریوکشالہ کی طرف سے ابباس کو ایک ڈبا ملتا ہے جس میں کی اس کی ایک انگلی رکھی تھی مطلب کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ کسی اور کو پریوکشالہ میں آنے کے لیے منا لیتے ہیں تو آپ کی انگلی واپس مل جائے گی کمال کی بات یہ ہے کہ انگلی میں نہ جانے کیا ہی انتر لگا تھا کہ وہ ابباس کے ہاتھ سے واپس سے جڑ جاتی ہے کہ داکٹر کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا آخر اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے سگرٹ کب بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر خود کے مرنے سے پہلے اپنی فیملی کو مرتا نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسی گلتی مت کرنا جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کسی اور کے کہنے پر وہاں گیا تھا تو وہ کے پر بہت چلاتا ہے کہ جب میں نے کہا تو کسی اور کے کہنے پر کیوں گئے شاید ڈاکٹر کو بھی کچھ واپس ملنے والا تھا اگر وہ کسی کی اپوائنمنٹ دلواتا پر اب اس کا چانس چلا گیا کہ کسی بھی چیچ کی فکر نہ کرتے ہوئے مست سگرٹ موہ میں لگاتا ہے اور لائٹر کو جلانے کے لیے آگے بڑھتا ہی ہے کہ تب ہی گاڑی کے شیشے اچانک پھوٹ پڑتے ہیں دھماکہ اتنی زور کا تھا کہ اس کے سننے کی شکتی جا چکی تھی تو اسے کان کی مشین لگانی پڑ جاتی ہے کہ نوٹس کرتا ہے کہ ایک ہی شکل کا آدمی الگ الگ بھیش میں اس کے آس پاس دکھ رہا ہے وہ آدمی پریوکشالہ کا ہی ممبر تھا جو کے پر نظر رکھے ہوئے تھا اب ہمیں کے کی سیکریٹری اینی دیکھنے ملتی ہے جو کی انجلی جیسے ہی لگتی تھی اینی کے کی سیکریٹری سے بھی بڑھ کر جادہ ہی کچھ تھی ابباس خود تو فسا ہی تھا اوپر سے کے کو بھی فسا دیا پر دونوں مل کر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں جب دونوں سگریٹ پیا کرتے تھے کہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سگریٹ پیے گا دیکھتے ہیں کہاں تک وہ میرا پیچھا کرتا ہے کہ پلان بنا کے ودیش کے کسی ایک جگہ جا پہنچتا ہے جس کے بارے میں اس کو خود کو بھی نہیں پتا تھا وہ سگریٹ جلاتا بھر ہے کہ تبھی اچانک وہاں ایک آدمی فون لے کے پرکٹ ہو جاتا ہے زمین سے گروہ جی کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے سگریٹ پی تو پہلے سگریٹ کی سجا کے طور پر وہ لوگ اس کے بھائی کو اٹھا کے گیس چیمبر میں ڈال دیتے ہیں کہ بھاگ کر پہنچتا ہے گروہ جی کے پاس تو وہ 21 لاکھ روپے پھر سے بھرنے کو کہتے ہیں جرمانے کے طور پر اور اس کے سگریٹ پینے کی سجا ملتی ہے اس کے بھائی کو کہ پیسے بھر دیتا ہے تو اس کا بھائی بھی مل جاتا ہے جو کی مرتے مرتے بچا کہ اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے تو اس کا بھائی اسے جانے کو کہہ دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنے آفیس میں سگریٹ پینہ پوری طرح سے بین کروا دیتا ہے کوئی پیے گا نہیں تو اس کا بھی پینے کا من نہیں کرے گا کہ کوئی ایک پرانا دوست ملتا ہے ایلیکس جو کی ویدیش سے بھارت واپس آیا تھا سگار کا ویپار کرنے کے لیے وہ اسے سگار لانچ پر بلاتا ہے اور ایک بار سگار جلا کے ایک کش لینے کو کہتا ہے کی منع کر رہا تھا لیکن بات ایگو پہ آ گئی تھی تو آدمی اسے زبردستی پلانے لگتا ہے لیکن جلنے سے پہلے وہ سگار تھوک دیتا ہے کی کے پاس تورنٹ فون آتا ہے پولیس آفیسر کا جو کی اس کے ہی گھر کی تلاشی لے رہے تھے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا فون آیا تھا پر جب تک ہم پہنچے چیزیں است ویست تھیں اور خون کے نشان بھی ہیں کی کہتا ہے کہ انجلی تو میرے ساتھ ہے پر اسے وہ وہاں کہیں بھی نہیں دکھتی وہ جلدی سے گھر پہنچ کر پولیس کو بتاتا ہے کہ یہ سب بابا بنگالی نے کیا ہے کہ گرو جی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ میں نے سگارٹ نہیں پی اس کے جلنے سے پہلے میں نے اسے تھوک دیا تھا گرو جی دوبارہ سے فٹیچ چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے پر افسوس انہوں نے انجلی کو ماں ڈالا تھا گڑ بڑ یہ ہوئی کہ دوسری بار سگرٹ جلانے پہ انگلیاں کاٹنی تھی پر ہاتھ زبردستی اس کے پکڑ رکھے تھے ایلیکس کے لوگ نے اس لئے انجلی کو ماں ڈالا کہ کہتا ہے کہ یہ سب پولیس کو بتاؤ تو فون اچانک کر جاتا ہے اور دیکھنے پہ پتا چلتا ہے کہ فون سے اس کال کی ہسٹری گائب ہے جیسے کبھی فون ہی نہ کیا گیا اس نمبر پہ وہ دوبارہ وہی نمبر ملاتا ہے تو نمبر ہی غلط بتا رہا تھا ابباس اس کے کان میں کہتا ہے کہ چپ رہو کچھ مت بولو ورنہ تیری زندگی ایسا برا سپنا بن جائے گی کہ تجھے سمجھیں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے مطلب ابباس ناٹک کر رہا تھا اور شاید اس نے ایک اور کسٹمر بھیج دیا ہوگا جس کے چلتے اسے اپنی دوسری انگلی بھی مل گئی وہ پولیس کو کالین کی دکان لے جاتا ہے پر اسے کوئی بھی خوفیہ راستہ نہیں ملتا جس سے پریوک شالا جاتے تھے پولیس اسے ہراست میں لے لیتی ہے تو کی کہتا ہے کہ مجھے سگرٹ پینا ہوگا میں سگرٹ پیوں گا میرا فون بجے گا اور تب سب کھلاسہ ہو جائے گا وہ سگرٹ پینا شروع کرتا ہے اور ختم ہوتے ہوتے فون آتا ہے کہ اس کے بھائی نے خود کی جان لے لی ہے کی کہتا ہے کہ اس نے خود کو نہیں مارا بلکہ مارا گیا ہے تو پولیس بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک کاغذ ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ خود کو مارنے کا ذمہ دار وہ تم کو اور تمہاری سگرٹ پینے کی عادت کو مانتا ہے کی کہتا ہے کہ وہ جرمنی میں رہتا ہے اسے تو ہندی لکھنے بھی نہیں آتی میری ماں جرمن ٹرانسلیٹر ہیں تو ماں کے ذریعے ہی اس سے بات ہوتی تھی پولیس کو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ بس ناٹک کر رہا ہے کھون اسی نے کیا ہے تو اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں جہاں کافی پانی بھرا تھا وہ گرا جیل کے بھرے پانی میں تھا لیکن ہوش آتا ہے اسے اپنے بات ڈب میں اسے گھر میں ایک بکسہ ملتا ہے جو کی پریوک شالہ کی طرف سے آیا ہوا تھا اس میں ہوتا ہے سگرٹ شاستر کی لمبی چوڑی موٹی کتاب جسے کے دو چار دن لگا کر پوری پہ ڈالتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جا رہے سال کے آخری منٹ اور آنے والے سال کے پہلے منٹ کے بیچ کے سمجھے کو زیرو منٹ کہا جاتا ہے ہر ویکتی جو اس پروگرام میں ہے وہ نیوکت جگہ پر زیرو منٹ میں دھوم رپان کر سکتا ہے نیا سال آنے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی بچاتا تو کہ باہر کھڑی پولیس سے بچتے ہوئے اس جگہ پہنچ جاتا ہے سگرٹ پینے کی طلب جو اتنی تھی ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ گروہ جی بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں سگرٹ پینے صحیح سمجھ آتے ہی وہاں کھڑے سبھی لوگ سگرٹ پھوکنا شروع کر دیتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے کہ حیران تھا کہ اتنے لوگ شامل ہیں سب میں وہ سٹیج پر چڑھ کر گروہ جی کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی پی رہے ہیں تو وہ ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو پبلک انہیں پیٹنے بھاگتی ہے کہ بھیڑ کے بیچ گھسنے کی کوشش کرتا ہے پر شاید اسے ہی کوئی مار دیتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے فون کی گھنٹی سے اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو پھر سے اسی سائیبیریان آرمی بیس میں پاتا ہے فون پہ انجلی تھی تو وہ کہتا ہے کہ تم زندہ ہو میں شاید سپنا دیکھ رہا تھا تمہیں یاد ہے وہ سپنا جو مجھے باتروم میں آتا تھا انجلی کہتی ہے کہ کون سا سپنا کہاں ہو تم کیے کہتا ہے کہ تم نے یہاں کیسے فون کیا تو انجلی کہتی ہے آفیس سے تو کیے کہتا ہے کہ کیسے تو انجلی کہتی ہے کہ میں ہی تو تمہاری سیکریٹری ہوں تم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو پتا چلے کہ میں تمہاری پتنی بھی ہوں تمہیں اچھا لگتا تھا جب ہمارے بارے میں لوگ گوسم کرتے تھے کیے کہتا ہے کہ میری سیکریٹری کی تو شادی ہو چکی ہے تو انجلی کہتی ہے کہ ہاں ہوئی ہے تم سے ہی تو ہوئی ہے میری شادی کیے سوچتا ہے کہ یہ سب بس ایک برا سپنا ہے میں سگرٹ پیوں گا اور پھر بنگالی بابا مجھے مار دے گا کہ یہ سگرٹ دھونٹا ہے پر اسے ملتی نہیں اسے باہر بارٹب دکھتا ہے تو اسے اپنے سائیکیٹریسٹ کی بات یاد آتی ہے کہ سگرٹ کے بجائے بارٹب میں کود کے دیکھنا کھڑکی توڑ کر بھاگتے ہوئے کہ بارٹب میں چھلانگ لگا دیتا ہے پانی میں تیرتے ہوئے وہ نالی کے ذریعے ایک جیل کے اندر جا پہنچتا ہے جہاں اور بھی کئی لوگ تھے اس کے جیسے کپڑے پہنے کہ کہتا ہے کہ مجھے تو بارٹب سے نکلنا تھا یہاں کیسے آ گیا وہاں کھڑا ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی کبر سے نکلتا ہے کوئی علماری سے کوئی بستر کے نیچے سے نکلتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ شیشے کے اس پار وہی کھڑا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تمہارا شریر ہے اسے کچھ نہیں دکھ رہا تم چاہو تو اس سے بات کر سکتے ہو لیکن اس فون میں ایک روپے کا سکہ ڈالنا ہوتا ہے شاید تم بھی ایک روپے دینا بھول گئے میں بھی بھول گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کے کے شریر کے پاس ڈاکٹر بنگالی بابا اور انجلی آتے ہیں انجلی کہتی ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ سب صحیح ہو جائے گا دیرے دیرے تمہیں سب یاد آ جائے گا کے کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے تو بنگالی بابا کہتے ہیں کہ وہ آپ کی آواز تھی آپ کے انتر آتما کی آواز ایک آدمی کے کی آتما سے کہتا ہے کہ نہ آنے کا سمائے ہو گیا ہے چلو کے سلاکھوں سے باہر جھانگتا ہے تو اسے اپنا سائیکائٹریسٹ والا دوست پریوک شالہ جاتے نظر آتا ہے یہ ویسا ہی تھا جب پہلی بار کے پریوک شالہ جا رہا تھا اور لوگ اسے جیل کے اندر سے گھور رہے تھے آج کے اسی جیل میں تھا ایک لڑکی برخہ پہنتے پہنتے گھوشنا کرتی ہے کہ جنہوں نے پیسے بھرے ہیں انہیں نہ آنے کی ضرورت نہیں ہے باقی لائن میں کھڑے ہو جائیں چلتے چلتے اسے اپنا باتٹب دکھائی پڑتا ہے جس سے وہ ہمیشہ نکلتا تھا اسے وہی پولیس والے دکھائی پڑتے ہیں جنہوں نے اسے حراست میں لیا تھا کہ ان پولیس والوں کو پکڑنے جاتا ہے پر وہ ان کے آر پار ہو جاتا ہے کہ کوئی یاد آتی ہے گروہ جی کی وہ بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کی سگرٹ پینے کی عادت کو کیسے بھی چھڑا کے رہیں گے اگر نہیں چھڑا پائے تو ایک ہی راستہ بچتا ہے جس پر کوئی نہیں چلنا چاہتا کیونکہ بیٹا آتما ہے تو شریر اشور ہے آتما نہیں تو شریر نشور ہے بنگالی بابا کے کے شریر سے اپنی ایک روپے فیس مانگتے ہیں جو کہ اب بھی اس کے پاس نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادھار آپ کی انتر آتما کو بھاری پڑے گا اب سبھی کو اس نان گھر میں لے جایا جاتا ہے جہاں پانی نہیں تھا بلکہ جلتی ہوئی آگ اُبل رہی تھی نیچے سے اس آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھیں کہ سبھی بھاب بن کر اڑ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کہ اپنے آپ کو اپنے بستر میں پاتا ہے انجلی کے بگل میں اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا وہ باتروم جاتا ہے اپنا مو دھونے تو پاتا ہے کہ اس کی دونوں انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کسی اور دوست کو پریوک شالہ جانے کے لیے منا رہا ہے وہ پہلے بھی کسی کو منا کے بھیج چکا ہے اسی لئے ایک انگلی اس کے پاس آ چکی تھی اور پھر اسی کہانی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اس فلم کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میرا بس یہی ریاکشن تھا کہ یہ میں نے کیا ہی دیکھ لیا اب کون سمجھائے گا مجھے کہ یہ کیا تھا سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کچھ اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی زیادہ کچھ سمجھ آیا نہیں ہوگا پر پریشان مت ہوئیے میں ہوں نہ میں نے دنیا بھر کا سب پڑھ کے ساری جانکاری کھٹا کر لیے جو کہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ آخر اس مووی کا مطلب کیا ہے پہلی بات یہ کہ پریوک شالہ بابا بنگالی انگلیاں کاٹنا بہرہ ہو جانا بھائی کو گیس چیمبر میں ڈالنا انجلی کا مر جانا اینی اور انجلی سیم ٹو سیم ہونا سائیبیرین آرمی بیس آخر میں آدمہ اور شریر کا الگ ہو جانا یہ سبھی چیزیں یہ سب کچھ کے کا بھرم تھا مطلب یہ سب کچھ اس کے دماغ کیوں پچھ تھی سمپل کہانی اس فلم کی یہ ہے کہ کے بہت زیادہ سگرٹ پیتا ہے سب اس کی عادت سے پریشان ہیں اس گندی عادت کی وجہ سے اس کی بیوی اسے چھوڑ رہی ہے تو اسے روکنے کے لیے کے سگرٹ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے کے کسی پریوکشالہ نہیں بلکہ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے جہاں اس کا علاج چلتا ہے اس علاج کے دوران ہی اس نے ساری چیزیں اپنے دماغ میں امیجن کریں آخر میں علاج کامیاب ہوا اور کے کی سگرٹ چھوڑ گئی بس اتنی سی ہی کہانی تھی علاج میں شاید یہ کیا گیا کہ اس کی یاد داشتی ختم کر دی اور دونوں انگلیاں بھی کاٹ دی کہ کبھی پی ہی نہ سکے پر یہ پوری طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ سچ میں اس کی انگلیاں کاٹی گئی تھی فلم کے ڈائریکٹر انراغ کشب نے ہمارے دماغ سے کھیلنے کے لیے نہ جانے کیا کیا دکھا دیا کہ ہم کنفیوز ہو گئے کہ کیا تھا یہ ایسا بھی نہیں کہ جو دکھایا سب فالتو ہے ہر سین کا ایک مطلب ہے جو کہ آپ کو اپنی بدھی کے حساب سے سوچنا اور سمجھنا ہوگا تو اب شروع کرتا ہوں آپ کو بتانا کہ جو بھی ہمیں دکھایا گیا ان سبھی سینز کا مطلب کیا تھا کہ اپنے آپ کو سائیبیرین آرمی بیس پر پاتتا ہے یہ پرتیت تھا کہ اسے روک کے رکھا گیا ہے سگرٹ نہ پینے سے لیکن اسے طلب مچتی ہے پینے کی تو وہ کھڑکی توڑ کر کہ باہر بھاگتا ہے سگرٹ پینے اس کی زندگی میں دو ہی چیزیں تھیں جو اسے سکون دیتی تھی ایک تو سگرٹ اور دوسرا اس کا بارٹ ٹب جہاں لیٹ کر وہ آرام سے سگرٹ پیتا تھا بینا کسی کے روک ٹوک کے جب بھی کچھ ہوتا اس کی آنکھ بارٹ ٹب میں ہی کھلتی آخر میں جب اس کی انتر آتما جل گئی تو وہ اپنے بیٹ پر جا گا تو مطلب یہ ہے کہ اسے وہ سارے سپنے اب نہیں آنے والے اور سگرٹ پینے کی طلب اب نہیں اٹھے گی بابا بنگالی ایک نارمل ڈاکٹر تھا اور نارمل اسپتال میں کام کرتا تھا اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی سمپل ہی تھا جیسے باقی ڈاکٹرز کرتے ہیں لیکن کے نے اپنے دماغ میں اسے ویلن کی طرح بسا لیا اسے اس نظر سے دیکھنے لگا کہ وہ اسے کسی بھی حالت میں روکے گا سگرٹ پینے سے پھر چاہے اس کی فیملی کو ہی ہٹ کرنا پڑے دراصل کے اس حالت سے اس کی اس عادت سے اس کی فیملی پر تو اثر پڑھی رہا تھا بھائی اس تھما کا مریض تھا اور انجلی بھی پریشان اور چھوڑنا چاہتی تھی تو اس چیز کو اس نے اس طرح سے امیجن کیا مطلب یہ ساری چیزیں اس نے اپنی امیجنیشن میں ایک سجا کے طور پر بانٹ دی کہ پہلی سگرٹ پیے گا تو یہ ہوگا دوسری پیے گا تو یہ ہوگا تیسری پیے گا تو یہ ہوگا تو ایسے کر کے اس نے بانٹ دیا سائیبیرین آرمی بیس میں جب وہ گھنٹی بجاتا تو ایک ٹون بچتی جو کہ ڈاکٹر کے موبائل کی رنگ ٹون تھی تو ریال میں جو دیکھا سنا اسے اپنے سپنوں میں اپنے بھرم میں شامل کر لیا جو ہم پورا دن دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں وہی ہمارے سپنے میں آتا ہے پوری طرح سے تو نہیں لیکن عجیب عجیب طرح سے چیزیں آتی ہی ہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ان کا مطلب کیا ہے وہی چیز کے کے ساتھ بھی تھی کہ بھرم میں سب عجیب طریقے سے ہوتا پر جاگنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے مطلب کیا ہے ان سب کا کہ کی انتر آتما کیسے الگ ہو گئی مطلب کی اس نے پوری طرح سے سگرٹ پینے کی اپنی بری عادت کو چھوڑ دیا ہے وہ جو طلب مچتی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے تو وہی ہمیں آخر میں دیکھنے ملا آخر میں جب اس نے سگرٹ پینے کے بجائے باتٹم میں چھلانگ لگائی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس نے پوری طرح سے سگرٹ چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا ہے اس نے چھلانگ لگائی یہ سوچ کے کہ وہ پھر سے جاگ جائے گا اپنے سپنے سے لیکن اصل میں وہ جاگا نہیں بلکہ ڈاکٹر کے جال میں فز گیا اور وہ راستہ چنا جو اسے چننا نہیں تھا مطلب وہ سگرٹ پینا چاہتا تھا لیکن باتٹب میں کود گیا تو جال میں فز گیا اصلی میں جب علاج ہو رہا ہوگا تو ڈاکٹر نے اسے کنوینس کر لیا کہ اب تمہیں سگرٹ نہیں پینی ہے تو کے ان سے کنوینس بھی ہو گیا وہ ایک روپے دینا بھول گیا جس کا نتیجہ اس کی انتر آتما کو بھگتنا پڑا تو ایک روپے کا مطلب یہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں جن سے وہ دور بھاگتا تھا اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا صرف اپنے سے مطلب نہ رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی سمجھتا تو اسے اتنا سب بھگتنا ہی نہیں پڑتا لاست سین میں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب تھا کہ اب اس نے پوری طرح سے سگریٹ کو تیاق دیا ہے وہ دونوں انگلیاں کوئی رینڈم انگلیاں نہیں تھی انہیں انگلیوں سے سگریٹ پکڑی جاتی ہے تو جب وہ انگلیاں ہی نہیں مطلب دماغ میں سگریٹ پینے کی طلب بھی نہیں تو وہ کیا ہی سگریٹ پیے گا پھر ایک دم آخر میں یہ دکھانا کہ وہ باقی لوگوں کو بھی سلا دے رہا ہے پریوک شالہ جانے کی تو مطلب وہ نہیں چاہتا کہ باقی بھی ایسے ہی بھکتے ہیں پریوک شالہ اس نے زمین کی بہت گہرائی میں امیجن کری کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ نرک پاتا لوگ میں ہوتا ہے کان والی مشین یہ درشاتی ہے کہ پہلے وہ کسی کی نہیں سنتا تھا لیکن اب وہ باقی سب کی بھی سننے لگا ہے اور سننے کے لیے اسے اب دھیان سے سننا پڑتا ہے اب یہ سب کچھ میں نے بتایا فلم کے حساب سے کہ کیا تھا کہانی میں لیکن اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کہانی کے ذریعے انرک کشب نے اپنی سوچ اپنی فیلنگز بھی بتانے کی کوشش کی ہے دراصل یہ فلم دھوم رپان چھوڑنے کے بارے میں ہے ہی نہیں اور نہ ہی اسے سکھانے کے بارے میں ہے سنسر بورڈ اور باقی سبی کو لگا کی ایک اچھی فلم ہے جو کی سگرٹ چھوڑنے کے بارے میں ہے پر اصل میں یہ ایک میٹا فرد تھا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کا بات یہ ہے کہ اس فلم کے آنے کے پہلے انرک کشب کی پچھلی دو فلمیں پانچ اور بلیک فرائیڈے سنسر بورڈ اور سرکار نے بین کر دی تھی انہوں نے بہت ماتا پچی کری لیکن فلم ریلیز نہیں ہو پائی تو سنسر بورڈ کو تانہ کستے ہوئے انہوں نے پھر اپنی تیسری فلم نو سموکنگ بنائی جو کی ریلیز بھی ہو پائی سنسر بورڈ نے پاس کر دی یہ سوچ کے کہ یہ ایک اچھی فلم ہے پس سمجھنے والے سمجھ گئے کہ یہ ان کے موپر تماشا ہے آپ کے کے کردار کو انرک کشب سمجھئے اور اس کی سگرٹ پینے کی عادت کو انرک سر کی لکھنے یا فلم بنانے کی عادت سمجھئے عادت چھڑانے میں پھر چاہے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے آخر میں کے مجبورن اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے پر اس کی انتر آتما مر چکی تھی وہ بے جان سا ہو گیا تھا اس میں وہ جوش وہ ایٹیٹیوڈ وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی اس کے انگلیاں کٹ گئیں تو سگرٹ نہیں پی سکتا انہیں انگلیوں سے پین بھی پکڑا جاتا ہے تو اگر وہ کٹ دی جائیں تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے تو سنسر بورڈ اور سرکار نے اس چیچ کو ختم کرنا چاہا جو انراغ سر کے لئے سب سے جادہ قیمتی ہے یعنی کہ فلم لکھنا اور اسے بنانا انہوں نے ان کی انگلیاں کٹ دی تاکہ لکھ ہی نہ سکیں یعنی کہ ان کی پہلی فلم اور دوسری فلم بین کرا دی ظاہر سی بات ہے کہ ایک فلم بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت پیسہ لگتا ہے تو اسے ایسے بین کر دینا صحیح نہیں فریڈم آف چوائز فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن تو ہونا ہی چاہیے پھر وہ تو سامنے والا ڈیسائیڈ کر ہی لے گا کہ بات صحیح ہے یا نہیں فلم دیکھنی ہے یا نہیں سگرٹ پینا گلت ہے پر اس چیز کی آزادی تو ہو ہی کہ ہمیں چننے کا موقع ملے تو یہی چیز انراغ کشب نے اس فلم کی ذریعے سبھی کو بتانے کی کوشش کی یہ فلم جب تک ریلیز نہیں ہوئی تب تک انراغ سر ہر جگہ یہی بول کے پرموشن کرتے رہے کہ یہ انٹی سموکنگ فلم ہے یہ ایک اچھا میسج دینے والی فلم ہے مطلب انہوں نے جھوٹ بولا تاکہ لوگ دیکھنے جائیں اور یہ بھی بین نہ ہو جائے اگر بتا دیتے کہ اس فلم کو بنانے میں ان کا اصلی مقصد کیا ہے تو سنسر بورڈ کبھی ریلیز ہی نہیں ہونے دیتا اور کہانی کو تھوڑا اسی لیے کمپلیکیٹڈ بنایا کیونکہ جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے تھے اب دکت اس بات کی ہے کہ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو کوئی بھی اس کا ہیڈن میسج سمجھ نہیں پایا کیونکہ تب انراغ کشب کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو ان کی فرسٹیشن ان کی بیک سٹوری کوئی کیا ہی جانتا پہلی دو فلمیں بین ہو گئیں اور تیسری فلم جو آئی وہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئیں تو یہ بری طرح پٹی تھی اس ٹائم پہ لوگ اتنا دماغ لگانے والی مووی پسند بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ہندی سینیما میں دور ہی نہیں تھا ایسی فلموں کا تب بس کومیڈی اور ایکشن ہی چلتا تھا پر اب جب لوگ انہیں جانتے ہیں ان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کے فلم بنانے کے طریقے کو سمجھتے ہیں تو اب جا کر لوگوں کو یہ ساری تھیوری سمجھ آئی اور پھر یہ فلم کلٹ کلاسک بن گئی اور اس پر ایٹ وز اہیڈ آف ایٹس ٹائم کا ٹیگ لائن لگ گیا یہ فلم آپ جب دیکھیں گے اور دماغ لگائیں گے تو اپنے دماغ کی چھمتا کے حساب سے آپ اور بھی چیزیں سمجھ پائیں گے یہ ایک اوپن اینڈنگ فلم ہے تو کوئی کچھ بھی سوچ اور سمجھ سکتا ہے یہی اس فلم کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ جو بھی ہم نے دیکھا ہر کسی کے لیے اس کا مطلب الگ ہوگا ہر کسی کے حساب سے میں اگر بتاؤں تو یہ ویڈیو فلم سے بھی بڑی بن سکتی ہے اس لئے میں نے مین مین چیزیں ہی بتائیں ایک چیز ہے جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ پریوک شالہ میں بھوت جیسا ہمیشہ کوئی ٹہلتا ہوا دکھائی پڑتا تھا تو وہ کون ہے اس کا چہرہ ڈرابنا ہے اور وہ وہیں رہتا ہے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آیا اب ایسا بھی نہیں کہ گلتی سے دکھ رہا ہو ایڈٹنگ کر کے ہی اسے سین میں ڈالا گیا تو کوئی نہ کوئی مطلب تو ہونا ہی چاہیے اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو بتانا ضرور ایک چیز میں نے اور نوٹس کی کہ جب ایک آدمی پریوک شالہ میں ایک سٹور روم جاتا ہے جہاں پر خوب ساری فائلیں رکھی ہیں سب ہی کی تو وہاں کے کے مینن نام سے بھی ایک فائل رکھی ہوئی دکھائی پڑتی ہے تو کیا پتا کے کے مینن سر بھی گئے ہوں اس پریوک شالہ میں اپنی سگریٹ کی عادت چھڑوانے اب ایکٹنگ کی بات کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جون ابراہیم کے علاوہ یہ رول کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا یہ کردار انہیں کے لیے بنا تھا آشہ ٹاکیا نے بھی اچھا کام کیا ہے پر افسوس اب وہ کہیں نظر نہیں آتی پریش راول سر تو ہی ہی اچھے کلاکار تو ان کی ایکٹنگ میں کچھ گلط ہوئی نہیں سکتا اب ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے میں آپ کو جواب ضرور دوں گا باقی ویڈیو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو یا نہ لگی ہو اس حساب سے آپ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں جو نئے لوگ ہیں یا جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں پر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی ایسے ہی اچھی موویز کی ایکسپلینیشن ملتی رہیں باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے باقی ملتے ہیں